ناظرین میرے اس وقت دائن سائٹ پہ آپ کا جو گھوڑا نظر آ رہا ہے اس گھوڑے کا نام شہرشاہ ہے اور یہ عرفان ڈوگر صاحب کا جو ہے خاص گھوڑا ہے جس پر کہ وہ خود سواری کرتے ہیں اور ماشاءاللہ قد کاٹ کے لحاظ سے اور صحت کے لحاظ سے یہ ایک خوبصورت گھوڑوں میں شمار ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ افتخار صاحب افتخار صاحب اس اسٹبل کے انچارج بھی ہیں اور وہ خود بہت اچھے نیزہ باز اور گھوڑ سوارا ہے جی اسلام علیکم اسلام سر افتخار صاحب کچھ گھوڑے کے بارے میں بتائیے سر یہ دیسی بریڈ کا گھوڑا ہے ہمارے پنجاب پاکستان کی بریڈ ہے اور ان کو ہمارے دیس پنجاب میں کہتے ہیں مستانہ نسل چار سال اس کی عمر ہے صاحب ایمینے صاحب خود اس پر رائیڈنگ کرتے ہیں بہت اچھا دوڑتا ہے بہت اچھا بریڈ ہے اس کا اور یہ جو دوسرا گھوڑا بھی ہم اندر کھڑا ہوا دیکھ رہے تھے جو کہ پاکستان کا ہے جی اور ان کو تو ہم اکثر نمیش پر دوڑاتے ہیں کوئی ایک آدھر آنڈ اکثریت سے نہیں دوڑاتے ہیں بہت تیز اور سپیڈر گھوڑا ہے ان کی بھی چار سال عمر ہے یہ ہم عمر ہیں دونوں تیسی گھوڑے ہیں اچھا گھوڑوں کی افضائش میں جو ہے سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے سارے ان کی کیر کرنی پڑتی ہے پڑتی ہے ان کی خوراک دانہ چارہ لوسن ان کو ڈالتے ہیں ان کی کیر بہت ضروری ہے ان کی مالش کرکرا وغیرہ ان پر سواری مثالہ ان کو بہت اہم ہے صفائی کا بھی خاص خیال رہ کرنا ہے صفائی کا خاص خیال ہے بہت بہت ضروری ہے جن میں دو مرتبہ ان کا سائس جو ہے وہ ان کی مالش اور صفائی کرتا ہے اچھا اس کام کے اسی یہ جو فیلڈ ہے گھوڑوں کی اس میں پوری دنیا نے اپنا نام بنایا لیکن پاکستان پیچھے ہے تو کیا سجز کریں گے آپ کے اس کی اس کی افضائش جو ہے وہ فارمنگ کے ساب سے ہو اور پاکستان اس میں بھی جو ہے وہ اوپر جا سکے سر ہمارے سوار جو ہے نیزہ باز سوار ماشاءاللہ بہت اہلا ہیں جو پچھلے دنوں میں یہ انڈیا گیا ہے ہمارا سوار ہے وہ ہمارا بھائیہ امتیاز بہت دیرہ کا وہ انڈیا میں وین کر رہا ہے سات ملکوں سے یہ ہمارے گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ اس چیز کو نیزہ بازی کو آگے لے جائیں گورنمنٹ کو یہ ضروری ہے کہ وہ نیزہ بازی کو لے جائیں باہر کے ملکوں کے جو تھارو بریٹ گوڑے ہیں وہ ان کو آگے لے جاتے ہیں نیزہ بازی کو نہیں لے جاتے ہیں جی ہمارے ساتھ افتخار صاحب موجود تھے افتخار صاحب میں بدا رہے تھے گوڑوں کی افضائش کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ تھارو بریٹ گوڑے جو ہیں ان کو جو اہمیت دی جاتی ہے جبکہ ہماری جو دیسی نسل ہے اس کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی گورنمنٹ کو چاہیے اس کے بارے میں سوچے تاکہ اس شعبے میں بھی پاکستان جو ہے وہ مزید آگئے کیونکہ پنجاب کے جو گھوڑے ہیں وہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں جی فیض محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے فیض محمد علی صاحب جو ہے خود بھی چونکہ بہت اچھے گھڑ سوار ہیں اور بہت اچھے ہارس رائیڈر ہیں یورپ میں انہوں نے اپنے نام کا ایک سکچ بڑھ گیا تو آپ چونکہ خود گھوڑوں کی فیلڈ سے ہیں اور آپ کے دو سرفان صاحب جو ہیں وہ بھی گھوڑوں کا بہت شوق رکھتے ہیں تو یہ شوق کیسے پیدا ہو جاتا ہے سر میں نے جو شوق کیا وہ ریس سے کیا کیونکہ میرے بڑوں کے گھوڑے تھے ادھر سے مجھے یہ شوق پڑا میرا خود کا بھائی جوکی تھا تو وہ انٹرسٹ بڑھتے 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 وہ ایک کافی دور تک چاہ چکا تو جس کی وجہ سے جو ہے آج بھی میں گھوڑوں کی فیلڈ میں بڑا فاؤنڈ ہوتا ہوں کہ مجھے کوئی گھوڑا اچھا لگے پساند آئے تو میں لازم اس پہ یا رائیڈ کرتا ہوں یا میں اس کو جو ہے قریب جانا پسند کرتا ہوں تو اگر ان گھوڑوں کی فارمنگ کیوں نہیں پاکستان میں کی جاتی ہے کہ اس کی ان کی فارمنگ کی جائے اور اس کے ذریعے پاکستان ایک کثیر ذریعے مبادلہ کما سکتا ہے سر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تھارو بریڈز ہیں بہت بہت لیمیٹیڈ ہیں بکوز اس ٹو کاؤسٹلی ریس کا جو شعبہ ہے وہ ٹو کاؤسٹلی ہے بہت مہنگا ہے اس لیے ہر آدمی اس شوق کو پال نہیں سکتا اگر یہ گھوڑا بھی کھڑا ہے تو یہ بھی تقریبا تقریبا ایک لاکھر پہ یا ڈیڑھ لاکھر پہ یا مہینے کا یہ کھاتا ہی ہوگا اور اگر جو ریس کے گھوڑے پہ چلے جائے دو ڈھائی لاکھر پہ وہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ کھاتا ہے کیونکہ انجری یہ ہے گھوڑا تو یہ خود شیشے کی مانند ہے ٹوٹ جائے تو جوڑ نہیں سکتا تو اس کو بڑی کیر بڑے احتیاط اور بڑے پلائیڈنس سے اس کو رکھا جاتا ہے اور پالا جاتا ہے جی فیض محمد علی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان گھوڑوں کی افضائش کے سلسلے میں جو ہے کہ کس طریقے سے ان کی فارمنگ کی جائے اور اس کے لیے کتنی رکم درکار ہوتی ہے لیکن یقیناً اگر کسی جگہ پہ کسی کام میں انویسمنٹ کی جائے تو اس پہ سے انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے جی ناظرین ہم موجود ہیں اس وقت سردار ارفان ڈوگر صاحب کے فارم ہاؤس پہ ان کے فارم ہاؤس سے اب ہم رخصت ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بہت خوبصورت گھوڑے بھی دیکھیں بڑا اچھا محولہ میں دیکھنے کے لیے ملا اور ارفان ڈوگر صاحب سے بھی باری گفتگو ہی علاقے میں ممبر ریشنل اسمبلی ہونے کی ایسے سے بھی انہوں نے ان کی خدمات کا ہمیں پتا چلا اور یہ بھی پتا چلا کہ ان کو آج کی موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ تحفظات کیا ہیں پروگرم کا فیڈبیک ضرور دیجئے ملاقات ہوگی آئندہ پروگرم میں تب تک کے لیے اللہ نگے بارے